بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم نے انگلیش کو بقاعدہ طور پر سٹارٹ کرنا ہے انگلیش کو آج ہمارا پہلا لیکچر ہوگا انگلیش میں ہم نے جو سلیبس کور کرنا ہے یہ خاص طور پر ہم ٹیسٹ پرپیشن کر رہے ہیں لیکن انگلیش آپ کو پتا ہے کہ ہر پیپر کا لازمی پارٹ ہوتی ہے تو انگلیش آپ چاہے وہ ایڈوکیشن میں جو ایڈوکیٹر کے سیٹس آ رہے ہیں اس کے لئے آپ نے ٹیسٹ پرپیشن کرنی ہے یا آپ جو نا لیبر دپارٹمنٹ میں یا اے ایس ایف میں یا تحصیل دار میں یا ریوینو فیسر میں یا آپ جو انٹیلیجنس فیسر کی تیاری کر رہے ہیں جو سبھی پیپرز میں چاہے وہ پیپی ایس ای کا کوئی بھی پیپر ہو ایف پی ایس ای کا ہو یا انٹی ایس کا ہو پاکستان میں کوئی بھی آپ کا پیپر ہو کسی بھی دپارٹمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے انگلیش تو آپ کا لازمی پارٹ ہوتی ہے جناب انگلیش یہ تقریباً سیم ہوتی ہے سبھی پیپرز میں یہی سلیبس ہم نے ہر پیپر میں ہر دپارٹمنٹ کے لیے یہی ہم نے کروانا ہوتا ہے تو آپ اگر کسی بھی سیڈ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ یہ انگلیش کو ہمارے ساتھ ساتھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی انگلیش مکمل ہو جائے گی آج میں پیرا لکچر ہے جی توٹل اس کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پندرہ لکچر کریں گے پندرہ لکچر میں کوشش کریں گے انگلیش ساری کے سارے ہم کور کر لیں ہم نے کرنا کیا ہے جی سلیبس ہمارا کیا ہوگا سلیبس میں دو پارٹس ہیں انگلیش گرامر کا پارٹ ہے انگلیش گرامر میں ہم نے جس آٹھ سلیب ٹاپکس کرنے ہیں اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم نے سلیبس اتنا کو کرنا ہے جتنا کام پندرہ دن میں مکمل کر لیں اور یہاں سے ہمارا پیپر کور ہو جائے ہم نے لمبا چوڑا سلیبس نہیں کرنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لمبا چوڑا سلیبس کے پیچھے ہم باگتے رہیں اور جناب ہمارا سارا کا سارا ہی پیپر رہے کوئی بھی ہمیں تیار نہ ہو سکے شارٹ سا سلیبس کریں گے پریسائز کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دی پوائنٹ کریں گے جو کہ آپ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں تھوڑے سے تھوڑا سلیبس میں تھوڑے سے تھوڑی میند میں ہندر پرسنٹ آپ کا پیپر کور ہو جائے انشاءاللہ تعالی ہم یہ گرنٹی کریں گے کہ آپ کا پیپر یہاں سے باہر نہیں آئے گا سب سے پہلے ہم کریں گے پارٹس آف سپیچ دوسرے نمبر پر جو ٹاپک ہم پڑھ کریں گے وہ ہے کریکٹھ ہوا پھر پڑھیں گے کریکٹ Right زاف آرٹکل پھیڑ پھر ہم نے پڑھنا ہے when پھر ہتم نے پڑھنا ہے پھر ہم نے پڑھنا ہے ان پاسی وائز پھر ہم پڑھیں گے ڈریکٹر ڈیریکٹر ڈیڈریکٹر ellیرے香 تھا یہاں کا مارگ پر پاسڑ میں جو بھی پیپر کسی بھی سیوڈ پر ہوا ہے تقریبا ہمارے پاس دو سے دو سو سے زائدی پیپر پڑے ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے پیپر جو ہم نکال کے ان پیپرز میں جتنی بھی آپ کی وان ورڈ سبٹیٹوشن آئی ہے سینونیم آیا ہے انٹونیم آیا ہے ایڈیم فریز آیا ہے یا پرووربز آیا ہے وہ سارے کسام پاس پیپر میں سے یہ جناب سارے سیپرٹ کر کے کمپائل کر کے تو وہ ڈیلی کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے دس دس بیس بھی یا پچھاپ چھس کر کے ان کو کور کر لے تو پندرہ دنوں میں انشاءاللہ ہم جو وکیبلر یہ پچھلے پانچ سال کی جو پاس پیپر جائے انشاءاللہ وہ جب ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری وکیبلری ساری کساری کور ہو جائے گی یہی وکیبلری بار بار وہ روپیٹ کر کے پچھلے پانچ سال میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہی آپ یہ پیپر میں بار بار چلتے ہیں جی آج بس پہلہ کرتے ہیں سب سے پہلے وکیبلری یہ تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں جو آج میں نے کمپائل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس انگلیش گرامور ہے ٹھیک ہے جی تو دونوں ہم انشاءاللہ دونوں پارٹ ہم نے کٹھے ہی لے کر چلنے ہیں ہم ڈیلی بیس پہ وکیبلری پارٹ بھی پڑھا کریں گے اور ڈیلی بیس پہ ہم انگلیش گرامور کا پارٹ بھی پڑھیں گے کوشش کریں گے کہ پندرہ دنوں میں ساری کے ساری انگلیش ہم کور کر لیں سب سے پہلے ہمارے پاس پاس ہے ون ورڈ سبتیچوشن ون ورڈ سبتیچوشن میں نے پاس پیپل میں سے آج سکسٹی نکال لیں ہیں ٹھیک ہے جی ان کی میں نے آپ کے سامنے اس کے ٹرانسلیشن بھی لکھ دی ہے اور اس کو نیچے جو ہیں اس کو ایکسپلین بھی کر دی اس کو ون بے ون میں آپ کو بتا دی تو آپ ان کو یاد کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے سب سے پہلے یہ جو میں نے تقریباً یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں جی نمبر ون سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس جو ہیں تقریباً یہ ٹونٹی ٹک ٹونٹی ٹک ٹونٹی ٹک ٹونٹی ٹک تقریباً ٹونٹی یہ پہلے بیس جو ہے نا پہلے بیس یہ آپ نے کس طرح سے یاد کرنے ہیں جیس یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا جائے کہ آپ نے یاد کس طرح سے کرنا ہے بالکل آسان چیز ہے انشاءاللہ اللہ جو پہلے ٹونٹی ہے نا یہ پہلے ٹونٹی آپ کے ٹائپس آف پرسن ہے انسانوں کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں آپ نے ان کو یاد کس طرح سے کرنا ہے آپ کی زندگی میں میری زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں ہر طرح کی انسان موجود ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں خوش اخلاق لوگ بھی ہوں گے بد اخلاق بھی لوگ ہوں گے اور جناب دھوکہ دینے والے بھی ہوں گے پیار کرنے والے بھی ہوں گے اور جو ہے نا وہ اچھے لوگ بھی ہوں گے مینز کے آپ کے پاس جو ہے نا مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو یہ ہی وہ سارے وہ مختلف قسم کے لوگوں کے نام ہیں تو آپ کی زندگی میں جو جو بھی اس طرح کا بندہ ہے نا آپ اس ورڈ کو اس کے ساتھ ٹائگ کر دیں فار اگزمپل آپ نے جی سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ آپ کے پاس جی سومنامپلسٹ سومنامپلسٹ جو ہے نا جی سومنامپلسٹ یہ ہے نیند میں چلنے والا جو بندہ رات کو سوئے سوئے کچھ لوگ چلنا ہو جاتے ہیں نیند میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ک pluginsتحات دار کوئی بھین بھائی گم اللے میں کوئی آپ کا ایسا بندہ ہوگا جو نیند میں چلتا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں کہ وہ جو نا اس بندے کا فار اگزمپل اس کا نام فاہد ہے آپ genauso اچھا ہاتھ کچھ لوگ اچھا ہے آپ نے آج کے پاس اس کو فاہد نہیں کہنا بلکہ آپ کہاں کہیں گے سومنامپلسٹ ہے وہ سومنامپلسٹ ہے وہ نیند میں چلنے والا ہے تو جب بھی آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے سو مناملس وہ بندہ جو نید میں چلتا ہے نمبر ڈو ٹو پہ جی کیلس 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 ہے سنگ دل سنگ دل سنگ دل تو سنگ دل انسان بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی لائف میں آپ کا رشتہ داروں میں آپ کی ایدہ 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 آپ کی کلاس فیلوز ہوں گے سنگ دل بھی لوگ جو ہیں اس کا نام کہتے ہیں کیلس کیلس تو کسی ایک سنگ دل انسان جو ہے اس کے آپ اس کے ساتھ یہ ٹاک کر دیں کیلس ہیز آ کیلس یا شیز کیلس ٹھیک ہے جی تو وہ کیا جی انسینسیٹیو اینڈ کروڑ انسینٹیو جس کو کوئی اس کو جناب ظالم انسان ہے اس کو سینسیٹیوٹیو اس کے پاس سے بھی گزری نہیں ہے جو مرزی اس کے سامنے کرتے ہیں جس جو مرزی اس کے سامنے کوئی ایموشنال بات کہتے ہیں اس کو کوئی کسی کسی کوئی بات اس کو وہ سمجھنے کے پتھر دل انسان ہے وہ کیلس ہے اس کے بعد آجی انوینسیبل 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 کہتے ہیں نا کابل شکست جس کو آپ شکست نہیں دے سکتے ٹھیک ہے جو مضبوط انسان ہے وہ ہارتا نہیں ہے کسی سے ٹھیک تو ایسے انسان بھی بھو سے ہوں گے آپ کی لائف میں جو انوینسیبل ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ ٹاک کر دیں تو آپ کیا کریں گے یہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا اس کے بندے کا کوئی علاج نہیں ہوتا جناب اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں بندہ ہوسکتا ہے ٹھیک ہے انکوریجیبل تو وہ سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی لائف میں تو آپ اس کے ساتھ یہ ٹاک کردیں انکوریجیبل انکوریجیبل ٹھیک ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوستا ہے نہ قابلے اصلاح ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک پاس آدمخور 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 جو ہے نا یہ پاکستان میں پچھلے سال میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا جو اخباروں میں کافی آپ نے چینل پر بھی دیکھا ہوگا آدم خور جو لوگ جناب کبروں سے مردے اکھاڑ کے کھا جاتے تھے تھے آدم خور وہ یہ ہوتا ہے کینیبر ٹھیک ہے جی اس کو حضرت کہتا ہے سٹائک 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 کی ہونا غیر جذباتی انسان ہے غیر جذباتی انسان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جناب جس کے سامنے خوشی گمی اس کو کوئی اثر نہیں کرتی وہ بڑا مضبوط جناب منہ کمپوز آدمی ہے ٹھیک وہ فاٹا فاٹ جذباتی نہیں ہو جاتا وہ جس کو کیوں ہے بڑا گہرہ انسان ہے بڑا گہرہ انسان ہے ٹھیک ہے وہ سٹائک آنست Ce busca غیر جذباتی ہے وہ وہ ایموشنل نہیں ہوتا وہ اپنے اظہار نہیں کرتا ٹھیک ہے بڑا گہرہ انسان ہے تو وہ سٹائک آنست ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوئش چاہتی نوٹوریس بڑنام 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 بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہے جو بدنام ہو جاتے ہیں اپنی ارکتوں کے وجہ سے وہ نٹوریس ہے نٹوریس ٹھیک ہے جی اپرسن بھی دا بیڈ ریپٹوشن ٹھیک ہے جی بینکرپٹ بینکرپٹ جو دیوالی ہو جاتا ہے جو مکروز ہو جاتا جو اپنا کرزہ نہیں دا کر سکتا ٹھیک اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بجائے بینکرپٹ 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 جو اپنا کرزہ دا نہیں کر سکتا دیوالی ہو گیا ہو گیا پہ ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات پر کوئی گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے ہوں وہ گیا انسان ہے ان پارشل ان پارشل غیر جانمیتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں جو ٹھیک بات کرتے ہیں چاہیے ان کے سامنے جب دو لوگوں کا بات آجے نا تو چاہیے اس کے سامنے اس کا اپنا بھائی یا اپنا سگاہ بھی کیوں نہ ہو تو وہ اگر جو بات ہے کیا صرف وہی بات کہیں گے وہ غیر جانب ہے امپارشل انسان امپارشل ٹھیک ہے جی تھیسٹ تھیسٹ ہوتا ہے دیندار جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اے تھیسٹ آپ کو پتا ہے انگلیش میں جب کسی بھی ورٹ کے پہلے اے لگ جائے نا اے لگ جائے اے لگ جائے کسی ناؤن سے پہلے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کی وہ نفیق آجاتا ہے میں ان کے نیگٹیو کی طرف ہو لے جاتا ہے اے تھیسٹ جو بے دین ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا ٹھیک ہے اس کے بعد فنیٹک فنیٹک انتہا پسند انسان انتہا پسند آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فٹا فٹ جناب مذہبی گفتگو میں فٹا فٹ انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں لڑنے کو شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فنیٹک انسان ہے وہ فنیٹک انسان آپ اس طرح سے یہ لفظ لوگوں کے ساتھ ٹیگ کریں گے نا تو آپ کو پھر یہ چیزیں یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے انانمس انانمس ہے گمنام 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 بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں حالانکہ وہ ہیرو ہوتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ گمنام ہے ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی وہ انانمس ہے ٹھیک ہے پیگن پیگن کہتے ہیں کافر کو جو اللہ تعالیٰ کی جناب عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے ایگناسٹک ایگناسٹک ہوتا ہے جو بندہ جو انہا نہیں مشکوک انسان ہے مشکوک انسان جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتا ہے کہ وہ کرتا ہے who does not believe or disbelief وہ 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 مانتا بھی اور نہیں بھی مانتا اس کو ایمان ہی پکا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایگناسٹک ہے ٹھیک ہے فیٹلیسٹ فیٹلیسٹ ہے جی تقدیر پرست تقدیر پرست بہت سے لوگ آپ کی لائف میں ہوں گے جن کو اپنی تقدیر پر بڑا بڑا ایمان پختہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ قسمت پر بڑا کرتے ہیں کہ جو قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھانا وہ ملنا ہی ملنا ہے ٹھیک ہے لوگ وہ قسمت کو سمجھے کہ خوش ہو جاتے ہیں وہ پریشان نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں یا میرے قسمت میں یہ روزگار لکھا ہوئے یا جاب لکھی ہوئے تو مجھے مل جانے ہیں ٹھیک ہے مجھے رشوت سے مجھے یہ جناب یہ جو نا دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ریسک لکھا وہ مجھے مل جائے گا مجھے جس محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ میں صرف محنت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں باقی جو قسمت میں وہ مجھے مل جائے گا وہ جو نا فیٹلیسٹ فیٹلیسٹ اس کے بعد بات کا آگر آپ کے پاس ہے ان امیٹ ٹی بل ان امیٹ ٹی بل ان امیٹ ٹی بل کانکو بست concern کی بند نا کیا جا سکتے مجھے۔ وہ اکینا ہے اس کی طرح کا اوراب بندہ نہیں ہے دوسکی طرح کا بھنا نہیں جا سکتا ہے وہ نا اب نکڑ ہے اس کیی ایک گوزٹک جو بندہ اناپرست ہو س لوگی آما میں میں رہتے ہیںch اائے tela annap신 اگوزٹک اگو اڈا ایکو ٹھیک ہے اس کہ م statistically ایسا کو آپ نے اس پر گور کرنا ہے وہ معنی کا مطلب ہوتا ہے آل 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 لمینے تمام مکمل thiے کہ ایب س裕 ہے ایب سلیوت ٹھیم اپ جہاںräکد espa عبنی یہاں پہ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی مکمل پاور ٹھیک ہے اوم نے کمپیٹنٹ اب آپ کو بتا کیا ہوتا ہے کمپیٹنٹ کمپیٹنٹ کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز میں محارت اثر ہونا تو اومنی کمپیٹنٹ مکمل محارت ہونا ہر فن مولا وہ capable in all fields all fields وہ تمام fields میں جناب کمپیٹنٹ بنت ہے وہ ہے اومنی کمپیٹنٹ کمپیٹنٹ اوپنی پریزنٹ اومنی پریزنٹ اومنی کا مطلب بہتا ہے ہر جگہ پریزنٹ حاضر ہونا ہے ہر جگہ موجود ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اومنی پوٹینٹ اومنی پوٹینٹ اومنی پوٹینٹ بے حد طاقت والا اومنی مکمل تمام اختیارات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے تمام پاوری اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں اومنی سینٹ اومنی سینٹ سب کچھ جاننے والا جس بندے کو ہر چیز کا پتہ ہے ٹھیک ہے جی تو اللہم العجوب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے اومنی سینٹ اس کے بعد آپ کے پاس ہے اومنی امارس اومنی امارس یہ کہہ ہر بندے کے ساتھ جناب جو دوستی کر لیتا ہے ہر دوسرے جو بندہ ملے اسی کے ساتھ جناب اس کی دوستی ہو گئی ہے وہ شرائط نہیں رکھتا وہ ہم آگئی رہے ہم آگئی رہے ہر کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہے یہ اومنی کے حواستے آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے ورڈ شروع ہو رہے ہیں یہ آپ کے پاس سائیڈ 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 یہ تو ایک ہوتی ہے س آئی ڈی سائیڈ یہ تو آپ کی ہوتی ہے طرف کوئی بھی آپ کے پاس جو لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ دائن طرف بائن طرف یہ آپ کے پاس سی کے ساتھ سائیڈ ہے سی کے ساتھ سی کے ساتھ سی آئی ڈی سائیڈ یہاں سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا قتل کرنا قتل کرنا ختم کرنا مار دینا سائیڈ جو سو سائیڈ سو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو خودکشی کرنا صورت سے بچہوں کو مارا نا پیدا ہوتے ہیں اسلام سے قبل بچیوں کو مارکناز لڑکیوں کو اس کے بلاد کے باس ریگی سائٹ رہنگی سائٹ بادشاہ کو قتل کرنا ہے آتی ٹھیک ہومی سائٹ انسانیت سے نکل ہے uamana strip سے یہ نکل ہے�ر ہومی سائٹ انسانوں کا قتل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پاس سائٹ والے ہوگئے تو سب سے پہلے آپ نے تو انسانوں کو مختلف لوگوں کو اٹاگ کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے آومنی یاد کر لیا تیسرے نمبر پر آپ سائٹ یاد کر لیا چوتھ نمبر پر لفظ آپ نے یاد کرنا ہے گیمی 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 کا مطلب ہے شادی کرنا مونو مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک مونو کا مطلب ایک بائی کا مطلب ہوتا ہے دو ٹائی کا مطلب ہوتا ہے تین ٹیٹرہ کا مطلب ہوتا ہے چار اور پولی کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ مین کے ایک سے زیادہ کوئی بھی دو چار دس بیس پچاس جو بھی ہو ٹھیک ہے مونو گیمی ایک وقت میں ایک شادی کرنا بائی گیمی ایک وقت میں دو لوگوں سے شادی کرنا ہے پولی گیمی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا وہ دو سکتی ہیں تیر سکتی ہیں دس سکتی ہیں پچاس سکتی ہیں اور یہ ایک لفظ ہے پولی اینڈری یہ آپ نے خاص طور پجار رکھنا ہے پولی اینڈری پولی گیمی سے یہ الٹ ہے یہاں پہ پولی گیمی سے مراد ہے عورتوں سے شادی عورت ایک عورت شادی کرنا دو عورتوں شادی کرنا ایک سے زیادہ عورتوں شادی کرنا پولی اینڈری کا مطلب ہے ایک سے زیادہ شہر رکھنا ایک عورت اگر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کر لے گی یہ اسلام میں تو اس کی جازت نہیں ہے کسی اور معاشرے میں ہوگی یہ پولی اینڈری ہے پولی اینڈری ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے بعد نیکس آپ کے پاس کوچھنا آگا جی ان ایکسپلیکیبل اب یہاں پر لفظ آگا ہے ان 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 کا مطلب ہوتا ہے ناٹ کسی بھی چیز سے پہلے جب ان لگ جائے ان لگ جائے یا آئی آر لگ جائے اس کا مطلع اس کو آپ نے نیگٹیو میں لے جانا ہے ایکسپلین کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا ان ایکسپلیکیبل جو ناکابل بیان یا بیان کبھل نہ ہو ان اریپیئر Middle ریپیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے ریپیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنا تلافی کرنا نقصان کی تلافی کرنا ان اریپئر ای بھل ناکابل تلافی جس کو repair نہیں کیا جا سکتا up inaccessible наかagement آنے Очень نقول سونا ناکابلے بیان ٹھیک ہے جی in explainable اور indescribable یہ دونوں سیمی ہیں ٹھیک ہے جی اندیویزیبل اندیویزیبل ڈیویزن کیا ہوتا ہے تقسیم کرنا ڈیویزیبل تقسیم ہونا اندیویزیبل ناقابل تقسیم ٹھیک ہے جی اس کے پر اندیویزیبل ناقابل نقصان جس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایم موویبل جو جس کو حرکت ناقابل حرکت ٹھیک ہے جی اور ایٹرنل دائمی ٹھیک ہے منارچی اب یہاں سے نیکس آپ نے جو لفظ یاد کرنے ہیں یہ آپ کے ٹائپس آف گورنمنٹس ہیں ٹائپس آف گورنمنٹس ہیں یہ اپنے یاد کرنے بڑی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو جی منارچی منارچی کیا ہے گورنمنٹ بائی کنگ بادشاہد اس کو کہتے ہیں اولیگارچی اولیگارچی کیا ہے چند لوگوں کی حکومت کچھ لوگ دس بیس پچاس مل کر جو جناب جو پاورفول تولہ ہے وہ مل کر لوگوں پر مسلط ہو جائے وہ کیا اولیگارچی اولیگارچی ٹھیک ہے جی اور دکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ 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 کیا ہے آمریت 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 ٹھیک ہو کوئی آمر جیسے پرویز مشرف صاحب نے آکے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کی تھی یا جنرل زیاء الحق صاحب نے کی تھی ٹھیک ہے جی عجوب خان صاحب ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اشرافیہ کی قومت اور بادشاہت میں فرق یہ تھے اشرافیہ جو ہوتی ہے یہ نسل در نسل چلتی ہے اور بادشاہت کوئی بھی جناب آمر اپنا گورنمنٹ پر قبضہ کر لے ٹھیک ہے بیورو کریسی بیورو کریسی تھی افسر شاہی افسر شاہی جو گورنمنٹ کے افیصد دینا وہ ملکہ جناب گورنمنٹ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے یہاں پہ جی پلوٹو کریسی پلوٹو کریسے دولت مندوں کی حکومت دولت مندڈ دولت مندوں کی حکومت ہوتے ہیں بڑی بڑے یا یا پا ہوتے ہیں جو پاکستان میں بھی اس طرح کی معاملات کبی اک باہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ٹیک ہے ٹیک میں میکن ٹیک نہوں کریئٹ ہوتا ہوتا ہے کسی فیلڈ میں ایکسپرد ہوتا ہے لیکن یہاں ٹیٹ کو پگارڈ ٹیک ہے ٹیک ہے یہ پلوٹو کریسی ہوگی ٹھیک ہے جی ڈیموکریسی تھی لوگوں کی حکومت جو پاکستان میں ہے ٹھیک ہے جی اور ہری ڈیٹری ہری مروسیت نسل دہ نسل باپ سے دادا دادا سے باپ باپ سے بیٹا بیٹا سے پھر آگے پوتے کے طرف جو مروسیت ہوتی ہے ہری ٹیٹیشن نکل ہے ٹھیک ہے جی فیٹلی جی ڈان لیوہ جو جناب ڈیٹ وچ اینڈ ڈیٹھ جناب ایسی بیماری ایسی چیز ایسی عادت جو جناب موت تک ساتھ چلتی ہے ٹھیک پوسٹ مارٹم مرنے کے بعد کی جہاں جائے ٹھیک ہے جی آرڈیبر جس کو سنا جا سکے امنسٹی 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 سکیم آتی رہتی ہے پاکستان میں بھی ٹھیک امنسٹی سکیم ہے جو حکومت کی طرف سے عام معافی کر دی جاتی ہے کہ جناب ٹیکسٹوروں کو کہہ دیتا ہے جناب اپنی جو ہے نا اپنی دولت یا ویلت آپ ڈیکلیئر کر لیں ہم امنسٹی سکیم ہمیں لے رہے ہیں کہ سبھی کو ہمیں معاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ رائد کر رہے ہیں امنسٹی سکیم ٹھیک ہے ڈرات 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 آتا ہے خوشکسالی ٹھیک ہے سٹیریلائز ٹھیک ہے یہ کرونا کے وقت میں بڑا یہ لفظ عام تھا ٹھیک ہے دو مثال تھا آپ کو پتا مسکل رہا ہے چاہ ٹھیک ہے اس کو پتا ہے مونوٹونیس 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 ہے ناغوار پن ناغوار پن ٹھیک ہے uh something dull and uninteresting ناغوار سا بندہ ہو ٹھیک مونوٹونیس جو ڈل ہوئی یا اندرہ سکیم ٹھیک چین کو کوئی انٹرشہ اس میں نہ ہو ٹھیک ہے ناغوار پن ٹھیک ہے مونوٹونیس مونوٹونیس تو یہ آپ کے پاس سکسٹی چیز ہے ون ورڈ سی جیوشن اس کو آپ نے اس طرح سے یاد کرنا نہیں چلتا اس کے بعد ہے idioms idioms آپ کو دوترہ سے آپ کو پتہ آتے ہیں یا تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ بنائی جی مینگم اپس کا مطلب کیا ہے what is meant by مینگم اپس best work of an artist کسی آرٹس کا جو best work ہے اس کو ہم کہتے ہیں یا یہ idioms جو ہے نا وہ آپ کو اس کو فیلن بھی بلینکس کی صورت میں پوچھ لیتا ہے جیسے آپ کے پاس ہے کارک اینڈ بول سٹوری یہ انبلیویبل تیل ہے یہ ایک جوٹی مانگردہ سٹوری ہوتی ہے تو یا تو وہ پوچھے گا کہ کارک اینڈ بول سٹوری کا مطلب کیا ہے یا وہ آپ کو فیلن بھی بلینکس میں پوچھے گا ایسے لکھا ہوگا کارک اینڈ آگے یہ جو نا جس کو کھالی جگہ میں چھوڑ دے گا بتائے گا نیکس کیا آنا ہے نیچے آپ کو آپشن دے دے گا کارک اینڈ جناب ڈاغ سٹوری نیچے لکھے دے گا سپیرو سٹوری پیرٹ سٹوری تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کارک اینڈ بول سٹوری اس کے بعد سائن ڈائی سائن ڈائی کہتے ہیں ویداؤڈ فکسن ڈیٹ ویداؤڈ فکسن ڈیٹ تو جب کوٹ ایج کوٹ ایج کوٹ ایج کسی کو آپ جب الویدہ کہتے ہیں الویدہ ہی جو اس کی ہوتی ہے یا سمجھ لیں کہ اس کو نمازہ جنازہ جو ہوتا ہے ٹھیک وہ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو بی ایٹ لانگر ہیڈ تو بی ان سٹرانگ ڈس اگریمنٹ آر ڈس پیوٹ ٹھیک ہے لانگر ہیڈ کا مطلب کیا ہے آپ کسی کے ساتھ سخت مخالفت بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو کیا پوچھے گا یا تو وہ آپ سے پوچھ لے گا تو بی ایٹ لانگر ہیڈ کا کیا مطلب ہے نیچے آپ کو چار اپشن دے دے گا ٹھیک ہے یا وہ پوچھ لے گا تو بی ایٹ لانگر اور اس کو ہیڈ کو یہاں سے وہ اس کو ختم کر کے نیچے لے دے گا تو بی ایٹ لانگر ہینڈز ہیڈز آرمز نن آف دیز ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھ لے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے جو ایڈیم دینا ہے ان کو آپ نے اس طرح سے حرف بحرف آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ ان کے آپ نے ان کی جو جو نا ان کی جو میننگ ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ میں نے تقریبا فورٹی لکھے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے حرف اس کا پرووربز بھی بلکل سمپل آپ نے ان کو صرف یاد کرنا ہے ان کی میننگ تو نہیں آئے گی میننگ آپ کو اردو میں آئے گی اردو کا جب ہم پڑھیں گے تو یہ جو آپ کے پاس یہ محاورے ہیں سارے کے ساتھ اردو میں بھی ہم نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اردو میں تو ان کی مطلب آجیا تھا آپ کا آج ماہ کا آج کا کل پر مت چھوڑو یا آج مرے کل دوسر دن کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ انگلیش میں آپ سے صرف یہ پوچھے گا کہ وہ اس میں آدھا آپ کو جناب یہ جو پروب دے دے گا آدھا آپ کے پاس دے دے گا اور آدھا وہ جو غائب کر دے گا بتائے گا پوچھے گا نیکس بتائیں اس میں کیا آئے گا ٹھیک ہے سیلف ڈانس نیکس یہ اس کو مٹا دے گا بتائے گا بتائے گا سیلف ڈانس کے بعد کیا آئے گا ٹھیک ہے آل کوئٹ آگے والا مٹا دے گا اس کو خالی جگہ کر دے گا یا آگے والا دے لے گا پیچھے والا اس کو خالی جگہ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے نیچے سے اس کو آپ نے بلکو سمپل ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے یاد کرنی ہے بلکو سمپل سمپل سٹیٹمنٹ کسی قسم کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات آپ نے یہاں پہ جو پروب ہے نا یہ پوچھ رہتا ہے وہ بڑا میں نے دیکھا پیپر ہوں ہے اس کی جو ڈیفنیشن ہے نا پروب is short tradition saying that express a general truth اور piece of advice ٹھیک ہے جی تو یہ آگ کے پاس piece of advice a general truth ہے اس کو ہم پروب کہتے ہیں اور جو idiom کی definition یہ بھی میں نے دیکھی ہے دو تین پیپروں میں idiom کی definition بھی پوچھے ہوئی ہے تو یہ میں نے لکھی ہے جی set of two or more words which has another meaning despite of the literal meaning is called idiom ٹھیک ہے جی تو idiom اور پروب میں فرق یہ ہے کہ idiom جو ہے نا idiom کو جو wording ہوتی ہے نا اس کا جو اپنا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ یہاں پہ use نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ کچھ اور معنی میں اس کا جو word use ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس جو پروب ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ہی جو موجودہ جو ان کے معنی ہوتے ہیں وہ ہی اپنے معنی میں ہی وہ use ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آئے گیا تو یہ آپ نے ان کی ڈیفنیشن بھی دیکھ رہے نہیں ہیں ڈیفنیشن بھی میں نے دیکھیا دو تین پیپروں میں اور باقی یہ آپ کے پروب ایڈیم تو آپ جس سے میں نے آپ کو بتایا بیسے آتے ہیں تو یہ تقریباً چالیس میں نے پروب بھی لکھے ہیں پاس پیپر میں سے ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا اس کے بعد آج ہم نے کرنا ہے انگلیش گرامر انگلیش گرامر میں میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا تھوڑا سا بیسک نالجہ آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل لینگویج انگلیش ہے اور افیشل لینگویج بھی انگلیش ہے نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے ٹھیک ہے جی ٹوٹل چھبیس ایلفہ بیٹس ہیں ٹھیک ہے جی کانسوڈنٹ ہمارے پاس اکیس ہیں اور پانچ آپ کے پاس وارڈ ہیں اے ای آئی او یو ٹھیک ہے جی لیٹر جائنٹس ٹو میک ورڈ ٹھیک ہے جی لیٹر ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی لیٹر جائنٹس 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 ملتے ہیں تو ہیں کمبنیشن اللیٹر کار ربیش آپ دو چار لیٹر ملائیں جیسے آپ کے پاس ہے فاری ای پی لی ای آپل پرکی اے پی اس اے پیًٹس ہی بن گیا جی کوئی معنی دے رہا ٹھیک ہے لیکن آپ ترطیب خراب کر دیں یہ ہے پاس جی بن گیا یک یا ایسا ورڈ نہیں بنا جس کا کوئی معنی ہوتا ہے یہ ربیش ہے ربیش ربیش جس کی کوئی سنس بنتی ہے وہ ربیش ہوتا ہے جس کی کوئی سنس بنتی ہے وہ مال کے پاس ہے word ہوتا ہے word ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ phrase 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 یہ بڑا important ہے it is a group of words having no subject verb combination آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ words ملے ہوتے ہیں اور ان دونوں words میں نا یا تو subject ہوتا ہے یا verb ہوتا ہے دونوں اکٹھے نہیں آتے سبجیکٹ verb combination نہیں ہوتا اس لائن میں ٹھیک ہے جیسے فاقید ہے the big brown dog the big brown dog ہے نا اس میں دیکھیں the big brown dog یہ کیا رہی ہے سارے کے سارے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس noun ہے noun ہے صرف ڈوگ آپ کے پاس noun ہے نا اس کے پاس اس کے objective پر نظر آ رہی ہے big brown ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا کوئی verb آپ کو نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس noun phrase ہے phrase بھی پوچھ رہتا ہے کبھی کے بعد ٹھیک ہے آپ دیکھیں has been studying has been studying اب اس میں کیا has been studying میں دیکھیں has been studying اس میں کام نظر آ رہا ہے لیکن کام کرنے والا بندہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ان کی صرف verb ہے یہ verb phrase ہے اس میں verb نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو noun نظر نہیں آ رہا کوئی subject نظر نہیں آ رہا اوپر والے میں آپ کے پاس subject تھا لیکن اس میں verb نہیں تھا the big brown dark آ گیا جاتا نا barking barking بھونک رہا ہے پھر کیا آنا تھا پھر وہ sentence مکمل ہو جانا تھا اس میں subject بھی آ جانا تھا اور آپ کی verb بھی آ جانے تھی لیکن اگر subject و verb میں سے دونوں میں سے ایک چیز غائب ہونا تو وہ آپ کیاکہ ہوتا ہے phrase ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک بات ہے in the park in the park یہ preposition phrase ہے preposition یہ پارک ہے نا آپ کے پاس noun کے پیچھے کیا لگا ہوئے آپ کی preposition لگی ہو جائے in ٹھیک ہے جی preposition آپ کو بتا ہے preposition کے جب ہم ٹاپک پڑھیں گے نا جن چھلا تو میں آپ کو بتاؤں گا preposition کا کیا مطلب ہے preposition position سے پہلے اس کو بتا ہے swimming in the ocean یہ بڑا important ہے یہ میں نے بڑی بڑا دیکھا پیپر میں پڑھا آتا ہے یہ swimming in the motion آپ کیا جی یہاں پہ بچے جانا میں ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں swimming کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس verb بھی آگیا اور ocean یہاں پہ subject بھی آگیا noun بھی آگیا اور جناب verb آپ کام کرنا ہوتا ہے نا swimming swimming کا مطلب کیا ہوتا ہے تیرنا ٹھیک ہے جی تیر رہا ہے تو یہاں سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہمارے پاس noun بھی آگیا اور یہ verb بھی آگیا تو یہ فریز نہیں رہا یہ بلکہ subject verb combination بن گیا یہ جناب جو ہے نا یہ class بن گیا حالانکہ یہ نہیں ہے یہ swimming ہے نا swimming swimming یہاں پہ آپ کو بتا جب کسی بھی sentence کے start پہ ing والی فارم آجاتی ہے نا کسی بھی verb کے ساتھ int اور وہ کسی بھی sentence کے start پہ آجے تو وہ subject بن جاتا ہے وہ جیرنڈ ہوتا ہے جیرنڈ جیرنڈ ہے جیرنڈ ہے سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ verb نہیں رہی اب swimming بھی یہاں پہ subject ہے اور ocean آپ کے پاس object ہے don't know noun ہے یہاں پہ کوئی آپ کے پاس verb موجود نہیں ہے اس لئے یہ آپ کے پاس جیرنڈ فریز ہے sleeping his coffee slowly sleeping his coffee slowly آپ دیکھیں یہاں اور یہ بڑا important ہے جیرنڈ اور participle میں فرق کا سمجھ نہیں آتی یہ بھی بڑھنے بڑھا دیکھا ہے پیپر میں جیرنڈ اور participle کے والے سے پوچھتے ہیں کہتا ہے جی بتائیں sleeping is کافی slowly اس میں بتائیں جیرنڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ فٹا فٹا کہہ جاتے ہیں جیرنڈ جیرنڈ لگا ہے اسٹارٹ پہ آگیا تو یہ ہمارے پاس جیرنڈ بن گیا یہ جیرنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں جیرنڈ اور آپ کا جیرنڈ میں اور participle میں کیا فرق ہے یہ بھی انشاء اللہ جیرنڈ اور participle کے جب پاٹ ٹاپک پڑھنے گا تو اس کو ہمارے بڑھے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو صرف تھوڑا سا یہاں پہ سمجھنے یہ جو آپ کا جیرنڈ ہوتا ہے وہ بطور سبجیکٹ آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کا participle ہے نا یہ سبجیکٹ کام نہیں کر رہا تھا بلکہ تھوڑی سی یہ سمجھنے کے پرو ناؤن کے طور پر یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سلیپنگ جو ہے نا سلیپنگ ہیز کافی سلولی جو ہے نا یہ یہاں پہ جو نا یہ کافی کو تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے یہاں پہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے ٹھیک اس لئے یہ participle فریز ہے ریپٹ اینہ شائنی پیپر شائنی پیپر یہ اجیکٹیو آپ کو پتہ ہے یہ اجیکٹیو اس کو خوبی بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اجیکٹیو فریز ہے اس میں بھی کسی قسم کا آپ کو جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی صرف آپ کو جنہ جہاں ناؤنی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس جسٹ ان ٹائم اے ڈوریبل جنا یہ فریز ہے این ایکسپیرینس شیف ایپ آسٹو فریز ہے دہ ریڈ بوک انفینٹیو فریز ہے ٹھیک ہے تو یہ فریز کی آپ کی پاس ٹائپس ہیں وہ پوچھ لیتا ہے جناب یہ یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے بتائیں یہ فریز ہے کلاس ہے سنتینس ہے کیا ہے next step class class کیا ہوتا ہے it is a group of words having subject verb combination جس میں subject اور verb کی combination آجے وہ آپ کے کلاس بن جاتے ہیں جس میں subject اور verb کی combination موجود نہ ہو means کے دونوں میں سے کوئی چیز غائب ہو تو آپ کا کیا ہوتا ہے جی وہ ہمارا phrase ہوتا ہے اگر subject اور دونوں موجود ہوتا ہمارا کیا ہوتا ہے وہ کلاس بن جاتے ہیں اب کلاس کی دو types ہیں dependent class اور independent class dependent class اور independent class dependent class کونس ہے dependent اپنے نکلاز وہ ہوتا ہے جس میں جناب سبجیکٹ پلاس و با دنوں موجود ہوتا ہے لیکن سنڈندس مکمل نہیں ہوتا اسنڈنس مکمل نہیں ہوتا وہ مکمل انیفرمنشن نہیں دے رہا ہوتا وہ دوسری ریننگ آر دوسری ریننگ آپ دیکھیں آجہ وین آئی کم ہوم بین آئی کیم ہوم بین آئی کیم ہوم آپ دیکھیں آئی یہاں پہ ہیں آئی کے پاس سبجیکت ہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس Jack ہے آپ کے پاس سبجکت بھی موجود ہے اور came آپ کے پاس کیا جاتی آپ آپ کے پاس ورپ بھی مجود ہے یہاں پہ لیکن یہاں میں جب میں گھر آیا اب جب آپ کسی کو کہتے ہیں جب میں گھر آیا آگے آپ کسی کو کچھ نہیں بتاتے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو بات مکمل نہیں ابھی ہو رہی بات مکمل ہے نہیں ہو رہی تو جب تک اس کے آگے کوئی اور بات نہیں لگائیں گے تب تک آپ کا یہ سنٹینس مکمل نہیں ہے تو یہ آپ کا ڈیپینڈنٹ کلا دیں مینکہ بھی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آگے کچھ بولیں اس کی بات پوری ہوگی ایف شی کم شی دیکھیں یہاں پہ سبجیکٹ بھی ہے کمز یہاں پہ آپ کے پاس جو نا وہ بھی ہے تو لیکن یہ سنٹینس مکمل نہیں ایف شی کمز کیا جی اگر وہ آئی تو کیا ہوگا آگے بات کریں گے تو پھر آپ کے بات مکمل ہوگی ہی سیڈ نیکس کیا جی میں ابھی نہیں پتا تو یہ آپ کے پاس ہے ڈیپینڈنٹ کلا دے اب یہی سنٹینس کے آگے جب کچھ لگا جاتے ہیں نا آل دو اٹواز ریننگ ہی وینٹو آفیس آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا جی جاپک پہ ڈیپینڈنٹ کلاز تھا اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کلا زی رہا تو یہ آپ کے پاس مکمل فکرہ ہوگا اب یہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کلاز بن گیا انڈیپینڈنٹ کلاز بن گیا اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ انفرمیشن یہ سنٹینس آپ کا مکمل ہوگیا جب میں گھا رہا تھا وہ وہ جا چکے تھے آپ دیکھیں یہ بھی سنٹینس آپ کا مکمل ہوگیا اگر وہ آئے گی تو میں اس کو پڑا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نا جہاں اب آپ کا جنوب سنٹینس مکمل ہوگی ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس سبجیکٹ اور اس ورم موجود ہی نہ ہو دونوں میں سے کوئی ایک چیز غائب ہوتا ہے وہ ہمارا کلاس ہوتا ہے اگر سبجیکٹ اور ورم دونوں موجود ہوں لیکن موجود ہونے کے باوجود بھی ہمارا سنٹینس مکمل نہ ہو رہا ہو تو ہمارا کیا ہوتا ہے جی وہ ہمارا ہی dependent class ہوتا ہے اگر دونوں مجود ہوں اور بات بھی مکمل ہو جو ہمارا ہے independent class ہوتا ہے اور independent class جو ہے نا اس کو ہم sentence بھی کہتے ہیں ان کو ہم sentence بھی کہتے ہیں if the group of words having subject verb combination subject verb combination بھی ہو ٹھیک ہے اور وہ جناب independent class is also called sentence یہ دیکھا ہونے کے independent class is also called sentence independent class جو ہم آپ کا اس کو ہم مکمل فکرہ بھی کہتے ہیں تو کال انشاءاللہ ہم آپ کے parts of speech start کریں گے ساتھ next جو ہے نا ان کے جو نا proverbs idioms اور آپ کا word word substitution یہ بھی انشاءاللہ بیس بیس یا چیلس یا آپ کے نئے لکھوں گا تو جو انشاءاللہ اسی طرح ہم یہ سیلسلہ start کریں گے اور پندرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ ہم اپنا انگلیج کا سلیبس cover کر لیں گے thank you so much ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ